اے نما تکونو یدرکم الموت اب ذائب بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے اے نما تکونو یدرکم الموت جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آلے گی پالے گی وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَا خَاتُم بڑے مضبوط فورٹی فائیڈ دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر تم محصور کرلو بروج قلعہ کے لیے آتا تھا مشیدہ بہت مضبوط وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَتُمْ يَقُولُوا هَذِهِ مِنِنْدِ اللَّهِ ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھئے اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شاہ مل گئی کوئی فتح ہو گئی کوئی اور خیر آ گیا حضور کی تدبیر کے اچھے نتائی بھی کل آئے تو اسے حضور کی طرح منصوب نہیں کرتے تھے تا کہتے تھے اِن تُصِبْهُمْ حَسَنَتُمْ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اللَّهُ بَرْأَ اللَّهِ فَضْلُوا اللہ کا کَرْوَوَا اللہ نے کیا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّیَتُمْ اگر کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی اِن تُصِبْهُمْ اِنْ دِڭَا اے محمد آپ کی وجہ سے غوا ہے کہ آپ نے یہ غلط اخدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائی یہی تھی کہ مدینہ کے در محسور ہو کر جنگ کریں خیر آگئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آگئی تو اے محمد آپ کی طرف سے قل قل من اندللہ کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی صورت میں سب اللہ کی طرف سے ہیں فَمَالِهَا أُولَائِ قَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدیثًا تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مط بلکل ماری جاتے کی ہے